اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خرید سے ہیں سیکیوری نیکس میں لوگ ان کرنے کے طریقہ کیوائی سی کرنے کے طریقہ اور کیوائی سی کرتے وقت جن لوگوں کے شناختی کارڈ کی ایمیج لارج سائز میں آ رہی ہے وہ سبمیٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ایرر آ جاتا ہے ان لوگوں کے لئے خصوصی طور پر اس ویڈیو میں یہ چیز بتائی جائے گی کہ وہ انہوں نے شناختی کارڈ کی تسبق کو کیسے ایڈجیسٹ کر کے وہاں پر لگانا ہے یہ چیز آپ ابھی اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سکوری نیکس کی ویب سائٹ پر جائیں گے یہ والی ویب سائٹ ہے ان کی اس ویب سائٹ کو کلک کریں گے سب سے پہلے یہ آ جائے گا یہ والا انٹروفیس اس طرح کی انٹروفیس آئے گا اور یہ والی تین لکھیر کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد لاغ ان کے آپشن کو کلک کرنا ہے لاغ ان کے آپشن کو جب کلک کریں گے تو ابھی بھی تھوڑا سا صحیح رننگ بنی اچھا پھر یہ والا انٹروفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آئی ڈی اکھے لگانی ہے آئی ڈی اپنا پین پاسورڈ لگانا ہے سارا ٹھیک ہے فرض کریں یہ میں نے آئی ڈی پین پاسورڈ لگایا ہے اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے بھی یہاں اپنی ایس آر جی آئی ڈی لکھنی ہے اور نیچے اس کا پاسورڈ کرنے پاسورڈ لکھنا ہے اور گوگل میک کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کانٹینو کرنے کے بعد یہ والا سکسیس لوگان آپ کا آ جائے گا یہاں تک جب آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ چیز کیسے فیڈ کرنی ہے اس میں کی آئی سی کیسے کرنی ہے پروفائل کیسے ابھی یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا اتنا یہاں اپنی deep buysڈ تھا اتنا Deposit تھا اب 00 ہو رہے یہ 00 نہیں ہُرہا ہے سب سے پہلے جب آپ لوگان کر دی ہیں تو زیرے زیرے شو ہوتا ہے آپ سب سے اوپر دیکھیں یہ والا آئیکن جب بنو گیا ہے بندے کا کارٹون ٹائپ کا آئیکن بنو گیا دائیں طرف اور اوپر آپ اس کو کلک کریں گے اور مائی پروفائل میں جائیں گے مائی پروفائل میں جب جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ جتنی انویسٹ میٹھ تھی آپ کی جتنی ڈالر آپ نے انویسٹ کی تھی وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اب ہی چلتے ہیں اس ہی کو آپ پروفائل کو آپ نیچے سے تھوڑا سا اوپر سکرول کرتے جائیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی تصویر ایوییٹر والی جگہ پہ آپ نے تصویر کلک کرنی ہے اس پینو والی نشان کو آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو آپ کی پکس سی این ای سی والی ہو چاہے آپ کی دوسری پکس ہو آپ نے وہ پہلے کھینچ کے اس کو کراپ کر کے اس کو دائیں بائے سے فالتو کٹنگ کر کے کٹنگ کرنے کے بعد سیو کر لینا ہے سیو کریں گے اس کے بعد وہ والی تصویر آپ کی آ جائے گی اس بروزر میں جو لوگ ڈائریکٹ یاں کیمرہ سے تصویر اٹھا رہے ہیں کیمرہ سے شناختی کارڈ کی تصویر کھینچ رہے ہیں اور کیمرہ سے ہی اپنی سیل فی لے رہے ہیں ان کی وہ اکس نہیں ہوری ہے کیوائیسی نہیں ہوری ہے نہ ان کی سیل فی آ رہی ہے نہ ان کی شناختی کارڈ کی پک آ رہی ہے وہ اس کو پہلے کراپ کر کے فالتو کٹنگ کر کے اس کو دوبارہ سیو کر لیں وہ سیو جب کریں گے تو وہ یہ بروزر میں آ جائے گی ٹھیک ہے بروزر میں آ جائے گی تو بروزر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ البم کو کلک کریں گے البم میں سے آپ یہاں پر کوئی بھی تصویر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اسی طرح شناختی کارڈ والی بھی آپ کوئی بھی تصویر اڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ شناختی کارڈ اپنا ابھی میں شناکتی کارڈ والی تصویر یہاں پر لگاؤں گا نہیں کیونکہ وہ اپنی سکرسی ہوتی ہے اس لیے آپ کوئی بھی تصویر یہاں پر لگا سکتے ہیں ابھی یہاں تک تو آگئی آپ کی پکس کی تصویر اس کے بعد یہ نام آگیا اس کے بعد آپ کی آئی ڈی پیرنٹ آئی ڈی اس کے بعد جی میل آگے کانٹیکٹ نمبر بی فور یو وائلٹ ایکاؤنٹ ٹائٹل ایکاؤنٹ ٹائٹل کی جگہ آپ نے بینک اکاؤنٹ جو سیو کیا ہوگا اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل دینا ہے نیچے بینک اکاؤنٹ کا نمبر آپ نے دینا ہے اور یہاں پر یو ایس ڈیٹی اڈریس بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یو ایس ڈیٹی اڈریس والی جگہ پہ کیا لکھنا ہے یو ایس ڈیٹی اڈریس والی جگہ پہ آپ نے بھائیوں لیے لکھنا ہے کہ آپ کا بائنانس والیٹ کا اٹریس ڈیپوزیٹ اٹریس ڈیٹریس ڈیپوزیٹ اٹریس ترسٹ والیٹ پوزیٹ اٹریس ٹوکال پکٹ Predulation کردیس میں تک ایک مہتئی موشتہ ڈیپوزیٹ اٹریس مہتا Process Wagrasح ڈیپوزیٹ اٹریس ڈیٹریس้ referenced ation کے ساتھ Modern اڈریس پیسٹ کرنے کے بعد اس کا بائنانس کا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سیو چینج کر دینا ہے اور دوسری نمبر پر یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے آج صبح صبح میں نے گروپوں میں سکرین شارٹ دیکھ رہا تھا یہاں پر لوگ جب آئی ڈی لوگ ان کرتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد سیو ال آپشن آ جاتا ہے وہ سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد پھر وہ یہاں پر اپنا پاسورڈ ری سیٹ کرتے ہیں پاسورڈ کیا کرتے ہیں ری سیٹ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ری سیٹ کر لیتے ہیں ری سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ نے آئی ڈی لوگ ان کی تھی اس وقت آپ کا جو پاسورڈ آپ نے لگایا تھا وہ پاسورڈ سیو ہوا ہے لیکن بعد میں سیو ہونے کے بعد آئی ڈی لوگ ان ہونے کے بعد آپ نے پاسورڈ یہاں سے چینج کر دیا ہے جب چینج کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو آپ نے نئے والے پاس وڈ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے کہ جب آپ نے اور دوبارہ سےco ہوجاتا ہے تو پھر اس کو اب ڈیٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کا پہلے والا جو پاس وڈ سیء ہے وہ ڈیلیٹ ہوکے آپ کا نیو والا پاس وڈ وہاں پر آپ ڈیٹ ہو جائے وہاں پر سی хочешь جائے جب آپ نے یہاں سے اگر کرتے ہیں آپ نیو نہیں کیا اسے آپ نے دوبارہ سے نہیں کیا تو آپ جب اب لاغ آؤٹ کرتے ہیں لاغ اوٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے جب آپ لاغ ان کریں گے جو نیو پاسورٹ آپ نے کریئٹ کیا ہے نیو والا پاسورٹ لگایا وہ نیو والا پاسورٹ لگائیں گے تو آپ کی آئی ڈی پہ وہ پن جنریٹ ہو جائے وہ آپ کی آئی ڈی لاغ ان ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پاسورٹ والی بات آگئی اس کے بعد آپ لوگوں نے کی وائی سی کیسے کرنا ہے ابھی آپ آ جائیں جی یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک آنٹ سیٹنگ ہوم ایک آنٹ یہ والی ساری چیزیں نیچے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پہ سکور این ایکس کے آئیکن کے ساتھ یہ تو تین ڈاٹ نظر ہے تین لکیرے نظر آ رہی ہیں اب ان کو کلک کریں گے اور یہ سب سے نیچے کی وائی سی کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر جس بندے کا آئی ڈی نام ہوگا اس آئی ڈی کا وہ نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر اس کا سین ایسی نمبر لکھیں گے سین ایسی نمبر لکھنے کے بعد اب یہ والی جگہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں اس مسئلے میں ان کا مسئلہ رکا ہوا ہے کہ ہماری سین ایسی والی جو پکچر ہے فرانٹ سائیڈ کی اور بیک سائیڈ کی وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے تو میرے بھائیو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تصویر کو پہلے کیمرے سے کھینچ کر کھینچنے کے بعد آپ اس کو دائیں بھائی سے فاتو کٹنگ کر کے کٹنگ کرنے کے بعد اپنے موبائل میں سیو کر لیں جب سیو کرنے کے بعد آپ کسی دوسرے ویٹس ایپ کو ابھی پھر بھی آپ کی بروزر میں نہیں آئے گی وہ تصویر آپ کی بروزر والے آپشن میں نہیں آئے گی آپ کسی اپنے دوسرے جاننے والے بندے کو کسی ویٹس ایپ پہ بیجیں گے اور پھر اس سے بولیں کہ وہ واپس آپ کو واپس ویٹس ایپ پہ واپس وہی تصویریں بیجیں جب آپ کو واپس تصویریں بیجیں گے لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگئے یہاں پر کہ جس طرح بی فار یو آئی ڈی کی سلپ اپلوڈ کرتے تھے سلپ اپلوڈ کرتے تھے کیمرے سے ہم تصویر کھائی دیتے تو وہ ہماری بروزر میں نہیں آ دی تھی ہم دوسرے بندے کو ویٹس ایپ بھیجتے تھے پھر وہ مندہ بن جب واپس ریٹرن بھیجتا تھا تو وہ بروزر میں آ جاتی تھی ٹھیک ہے بروزر میں آئی ہوئی تصویر آپ کی یہاں پر ایڈجیسٹ ہوگی ورنہ دوسری تصویر آپ کی یہاں پر لارڈ سائز بتائے گی آپ لارڈ سائز کیسے بتائے گی اب یہاں پر دیکھیں جی یہ میں نے کلک کی ہے اب یہاں سے جو کیمرے سے جو تصویر لوگ کھینچ کے اپلوڈ کر رہے ہیں ان کی لارڈ سائز آ رہا ہے کیا رہا ہے لارڈ سائز آ رہا ہے آپ نے اس بروزر میں جب کھینچ کے اس کو پروپ کر کے دائمہ اسے فالتو کٹنگ کر کے وارڈ سیپ پہ بیج کے پھر واپس وارڈ سیپ پہ منگوائیں گے تو وہالڈی آپ کی اس بروزر میں آ جائے گی جب بروزر میں آ جائے گی بروزر سے آپ جب سیلیکٹ کریں گے یہ البم ہے اس البم میں سے آپ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ تصویریں میں ریپڈ ہوں ہیں ابھی میں اس کو اپن نہیں کروں گا کیونکہ یہ سکرسی ہوتی ہے اس میں آپ ادھر سے پھر آپ سیلیکٹ کر کے وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی اسی طرح پھر بیک سیڈ کی بھی اور یہ تصویریں لگانے کے بعد آپ ڈیٹا یہاں سے سب میٹ کر دیں گے کیوائی سی آپ کی کمپلیٹ انڈر پروسیس میں چلی جائے گی ٹھیک ہے پینڈنگ میں چلی جائے گی چوبیس گھنٹے میں آئی ٹی ٹیم کرے دو دن میں کرے تین دن میں کرے وہ آئی ٹی ٹیم والوں کا کام ہے اچھا یہاں تک یہ چیزیں سمجھا گئی ہیں آپ لوگوں کو اب اس کے بعد یہ آتے ہیں یہ کیوائی سی وال آپشن ہے اس کے بعد ایک کاؤنٹ ہے ہوم ہے اب آپ تھے ہیں واپس ہوم پہ ہوم پہ آنے کے بعد اب یہ ہوم پر آگے بلکہ ایک بندوں نے اس میں کومنٹ سیکشن میں یہ کیا تھا کہ ہم نے لاغ اٹھ کر کے پھر دوسری آئی ڈی کا اسے لاغ ان کرنی ہے تو میرے بھائی یہ دیکھیں اوپر آئیکان کا سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں پروفائل ہے ایک آنٹ سیٹنگ ہے اور سائن آؤٹ ہے آپ یہاں سے سائن آؤٹ ہو کے پھر دوبارہ سے اس میل والی ایس آر جی آئی ڈی والی جگہ اور پاس والی جگہ پر آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہوگی جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ باقی مزید جب اس میں اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس میں ویڈرہ کیسے لگانا ہے کام کیسے کرنا ہے یو ایس ڈیٹی اڈریس کیسے پیسٹ کر کے پھر اس میں سے ویڈرہ کیسے لگانا ہے جب آپ کا بی فار یو ایڈی سے ویڈرہ ہو کر آپ کے بائنانس وائلٹ میں آ جائیں گے تو ادھر سے پھر آگے ڈالر آپ نے سیل کیسے کر رہے ہیں ان کی کیش آپ کی جیب میں کیسے آئے گی وہ چیز انشاءال آگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا بہت شکریہ جلالحافظ